بسم اللہ الرحمن الرحیم افلاقی برائیوں کے مضمت کی گئی ہے جو جاہلیت کے معاشرے میں سرپرست مانداروں کے اندر پائی جاتی تھی جنہیں ہر عرب جانتا تھا تھی یہ برائیاب فن واقع اس کے معاشرے میں موجود ہیں اور جن کو سب ہی برا سمجھتے تھے اسی کا بھی یہ فیال ناصر پہ یہ کوئی خوبیان ہے اس گناہونے کردار کو پیش کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا یہ کردار ہے یہ دونوں باتیں یعنی ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف آخرت میں اس کا یہ انجام ایسے انداز سے بیان کی گئے ہیں جس سے سامع کا ذہن خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اس طرح فکردار کا یہی انجام ہونا چاہیے اور چونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی بلکہ وہ کھلتے پھولتے ہی نظر آتے ہیں اس لیے آخرت کا برپا ہونا اتی نابوسید ہے اس صورت کو ادھر ان صورتوں کے تو سلسل میں رکھ کر دیکھا جائیں جو سورہ زلزال سے یہاں تک چلی آ رہی ہیں تو آدمی بلی اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ مطر معظمہ کے ابتدائی دور میں کس طریقے سے اسلام کی اقایت اور اس کی اخلاقی تعلیمات تو لوگوں کے ذہن نشین کیا گیا تھا سورہ زلزال میں بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کوئی ضرع برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ ہوگی جو اس نے دنیا میں کی ہو اور وہ وہاں اس کے سامنے نہ آ جائے سورہ آدھیات میں اس لوٹ مار پستخون اور بھارت گری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عرب میں ہر طرف بڑھ پاتی پھر یہ احساس دلانے کے بعد کہ خدا کی ڈیوئی چاکتوں کا یہ استعمال اس کی بہت بلی ناشکری ہے لوگوں کو یہ بچایا گیا کہ معاملہ اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی میں تمہارے افعار ہی کی نہیں تمہاری نیتوں تک بھی چانس کو اطال کی جائے گی اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون آدمی کس طرف کا مستحق ہے سورہ قاریہ میں تیامت کا نقشہ پیش کرنے کے بعد لوگوں کو خبردار دیا گیا کہ آخرت میں انسان کے اچھے یا بڑے انجام کا انحصار اس پر ہوگا کہ اس کی نیٹیوں کا پلنہ بھاری ہے جاخل کا سورہ تکاثر میں اس مادہ پرستانہ ذہنیت پر گریفت کی گئیں جس کی وجہ سے لوگ مرتے دم تک بس دنیا کے فائدے اور لستیں اور عیش و آرام اور جاؤ منزلت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور ایک دوسرے سے پڑ جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں پھر اس قفلت کے بری انجام سے آگاہ کر کے لوگوں کو بتایا بیا کہ یہ دنیا کوئی خانے یقما نہیں ہے کہ اس پر تم جتنا اور جس طرح چاہو ہاتھ مارو بلکہ ایک ایک نیمت جو یہاں تمہیں مل رہی ہے اس کے یہ تمہیں اپنے رب کو اسے تم نے کیسے حاصل کیا اور حاصل کر کے اس کو تس طرح استعمال کیا سورہ اثر نے بلکل دو دو طریقے سے بتا دیا گیا کہ نوے انسانی کا ایک ایک فرق ایک ایک برو ایک ایک کون حتیٰ کہ پوری دنیا انسانیت خسارے میں ہے اگر اس کے افراد میں یمان و عمل سولے نہ ہو اور اس کے معاشرے میں حق کی نصیحت اور صبر کی تلپین کا رواج عام نہ ہو اس کے معنی بعد سورہ حمزہ آتی ہے جس میں جانریت کی سرداری کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے گویا یہ سوال رکھ دیا گیا کہ یہ کردار آخر ہزارے کا موجب کیوں نہ ہو